اسلام علیکم دوستو فوربال ورلڈ کپ میں کچھ کلاری عجیب فیس ماسک کیوں استعمال کر رہے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر آپ قطر میں جاری فوربال ورلڈ کپ کو دیکھ رہے ہیں تو کچھ کلاریوں کو چہرے پر عجیب ماسک پہنے دیکھا جا سکتا ہے ان فیس ماسک کا موازنہ کچھ افراد کی جانب سے بالی وڈ فلم دی سائلنس آف دی لیمز کے مرکزی کردار ہینی بال لیکٹر کے ماسک سے کیا جا رہا ہے تو آخر مختلف ٹیموں کے کلاری یہ عجیب فیس ماسک کیوں استعمال کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ فیس ماسک کسی فیشن ٹرینٹ کا حصہ نہیں بلکہ انجری سے تحفظ فرم کرنے والی جدید ترین ڈیوائس ہے یہ فیس ماسک پولی کاربو نائٹ جیسے میٹریہ سے تیار کیے گئے ہیں اور چہری کی انجری کے شکار کلاریوں کو مزید نقصان سے بچاتے ہیں کچھ فیس ماسک تو کلاری کے چہرے کے حجم کے مطابق 3D پرنٹر سے پرنٹ کر کے تیار کیے گئے ہیں کروشیا کے فوٹبالر نومبر کے شروع میں ایک ساتھے کی لڑی سے ٹکرا گئے تھے جس سے ناک ٹوٹ گئی تھی جبکہ چہرے اور آنکھوں کو بھی کچھ نقصان ہوا اسی وجہ سے وہ ورڈ کپ میں اسی طرح کے ماسک استعمال کر رہے ہیں ایسے ہی کچھ جنوبی کوریا کی کلاری کے ساتھ نومبر کی شروع میں ہوا تھا ایک لیک مقابلے میں ٹکر سے چہرے کے انجری کا سامنا ہوا تو انہوں نے قطر ورڈ کپ میں اس جدید فیس ماسک کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ان کے بطابق یہ ماسک توکو سے زیادہ بہتر ہے اور اچھے مٹیریہ سے تیار کیا گیا ہے یہ سٹکر سے تحفظ ملتا ہے جبکہ حیران کیون حد تک ہلکے بھی ہیں تیونس کے کلاری نے ڈین مارک اور آسٹریلیا کے خلاف ورڈ کپ مقابلوں میں اس ماسک کا استعمال کیا کیونکہ اکتوبر میں ان کے گال کی ہٹی ٹوٹ گئی تھی ایران کی فٹوال علی رضا کی جانب سے بھی انگلینڈ کے خلاف میچ میں چہرے کی انجری کے بعد سے اس فیس ماسک کو استعمال کیا جا رہا ہے موسیقی